موسیقی 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 بعد میں پتہ لگتا تھا کہ ان میں سے کچھ کہانیاں دوسری بن جاتی تھیں اور دھیرے سے ایک شبد کی شروعات ہوئی تھی جس میں اس جمعنے میں اس کے کچھ دنوں پہلے سوداغر فلم آئی تھی جس میں یہ تھا ایلو ایلو کر کے شبد ہوا تھا اور پھر دھیرے دھیرے ایک اور شبد گر دیا گیا لب جہاد کا پتہ لگتا تھا کہ اس میں کچھ لڑکیاں کسی اور چکر میں پھنس کر کے پھنس جاتی تھی اور اس کے بعد میں ان کو دھرم پریورتن کر کے شادی کر دی جاتی تھی اس کے بعد کی کہانی کئی کہانیاں خراب ہیں کئی کہانیاں اچھی ہیں اس کا کوئی ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے لیکن دس ایک سال بعد نو دس سال بعد کیرل اور کرناٹک میں اس طریقے کی گھٹنایں کافی تیجی سے بڑھتی ہیں اور تب اس شبد کو ایک پوری طریقے سے گڑ دیا جاتا ہے لب جہاد اور لب جہاد میں یہ مانا گیا ابھی تک اس کا کوئی پریبھاشہ نہیں ہے نہ ہی کچھ اور ہے اس کے کیوں ہوا کہتے ہوا لیکن یہ مانا گیا کہ شادی کے لیے شادی کوئی اکسانے کے لیے جب دھرم پریورتن کیے جائیں تو وہ ایک لب جہاد کی شیڑی میں آ جاتا ہے تو بہکانے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں آج تک بھارتی سمیدان میں بھارتی قانون میں سنسد میں کبھی اس کو لے کر کے لب جہاد پر بات ہوئی لیکن کوئی یہ کہیں نتیجے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور وہ ویسے کہ ویسے پڑھا لیکن ادھر پھر مدھ پردیش اتر پردیش ہریانہ اور انہیں بھاجپا شاشت راجعوں نے اس معاملے کو لے کے قانون لانا شروع کر دیا اور لانے کی بات شروع کر دی جس سے کانگریش شاشت راجعوں میں کہ مکمنتریوں نے اس کا ویروش کیا کہ نہیں نہیں یہ تو بٹوارے کی راجنیت ہو رہی ہے نشت روپ سے اس میں راجنیتی ہے ایک دھرم وشیش کے پرتیعہ دراغرہ ہے اور لیکن ابھی تک یہ بہت اسپشت نہیں ہے کہ اس قانون میں کیسے اس قانون کی ضرورت کیا پڑی قانون کو لانے کی آبشت شکتہ کیوں پڑی اور قانون اگر آ بھی جائے گا تو کیا پرانے قانونوں سے آگے ہٹ کے کچھ کام ہو سکے گا یہ ایک ایسے کچھ وشے ہیں جس جس پر آج کے دور میں چرچہ بہت ضروری ہے اور خاص طور سے اگر آپ دھرم پریورتن کر کے شادی کی بات کریں تو ہمارے جمعانے میں ہی نہیں ہم سے پرانے پیڑی کے جمعانے میں بھی یہ بہت کچھ ہوا کرتا تھا سوبر منعیم سوامی نے بھی شادی اسی طریقے سے کی تھی شاہ نواز حسین میں بھارتی انتہ پاٹے کی نتاؤں کے بات کر رہا ہوں انہوں نے بھی شادی اس طریقے کی ہمارے دوستوں نے کئی پترکار دوستوں نے اس طرح سے شادی کی اور سب شادیاں جیزہ تر لوگ کی شادیاں اچھی کسی چل رہی ہیں کوئی ایسا بہت خراب ادھارن ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے جہاں بہکانے والی راج نیت ہوتی ہے وہاں پر کئی ایسے خراب دھارن بیاں ہیں جس میں صرف لگتا ہے دے آکرشن سیکس کے لیے ہی یہ سب کیا جاتا ہے یا اور آگے جائیں گے دھارم پریورتن کو لے کر دھرم پریورتن کو لے کر کیا جاتا ہے تقنیقی معاملوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص ہیں جو سمجھدان کے جانکار ہیں اور بہت پینی درشتی سب چیزوں پر رکھتے ہیں سواغت ہے آپ پیراک گپتا جی نوز اٹائنز پنجاب کے سری سے بات چیت کرنے کے لیے آپ نے سمجھ نکالا آپ اس قانون کی ضرورت کو کیا مانتے ہیں کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے دن ناکام کے مددوں پر وہ کندری کرن کرتے ہیں جس سے کہ ان کو صحیح مددوں پر جواب نہیں دینا پڑے اب مددے پر آتے ہیں اس میں تین طریقے بینمبنائیں ہیں پہلی بینمبنائی یہ ہے کہ جو برطمان بھارتی قانون ہیں وہ چاہ سپیشل میریج اٹھ ہو یا پھر آئی کوئی بھی بات نہیں کی گئی کیونکہ جب بھی زیادہ قانون آتے ہیں تو وہ اراج اراج اکتہ ساتھ بھرشت اچار کو بھراتے ہیں ہم نے دیکھا ڈی 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 آر بی کے پاس ہے نہ راشتری مہیل آیوگ ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور تیسری بڈم بنا یہ ہے کہ ایسے بشہ پر اگر یہ راشتری بشہ ہے تو راشتری اسطر پر قانون بنانے کے بجائے راجیوں میں ہوڑکیوں لگی ہے اور منمانے طریقے سے اگر دو راجیوں کے لگ لگ بیکتی ہوں گے تو پھر کیسے اس قانون کا پالن ہوگا تو راشتری اسطر پر قانون بنانے کے بجائے راج اسطر پر قانون بنانے کی جو ہوڑ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے اور جب ہم یونیفارم سیویل کوٹ کی بات کر رہے ہیں یا دوسری ایک لسٹ میں آتے ہیں سمجھان کی ساتھ بھی یہ سمبرتی سوچی میں آتے ہیں آئیٹم 5 جو ہے وہاں پر شادی اور طلاق یہ دونوں سمبرتی سوچی میں جس میں کیندر اور راج دونوں کے عدیقار ہیں اسی لیے دیکھیں گے کہ بہت سارے قانون کیندر سرکار نے پاس کیے اور یہ کانون راج سرکار دون پاس کیے جا رہے ہیں اگر ہم اس میں جیہاد میں جو دیکھیں تو جیہاد بیسکلی مدھکالی نے کا ادھارنا ہے کہ جہاں دھار میں کٹ ارتا سے آپ بلات دھرم پریورتن کرنا اور اپنی جن سنکھیا بڑھانا یہ مکھ مقصد تھا شادی کر ایک خاص دھرم اولم بی اپنی جن سنکھیا کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اگر شادی کر رہے ہیں شادی میں اگر پانچ ایلیمنٹ ہیں اس میں فراڈ ہے اس میں مس ریپریزنٹیشن ہے اس میں اگر اپنے دھرم کو چھپانے کی کوشش یا بہت سپیشل میری جیک میں اپنے دینا پڑتا ہے اگر کوئی اپنے دھرم کو چھپاتا ہے اپنی پورانی شادی کو چھپاتا ہے اپنی عمر کو چھپاتا ہے تو سرکاری ادھکاری کے سامنے گلٹ disclosure دینے کے لیے گلٹ ایفی ڈیویت دینے کے لیے سجا ہو سکتی ہے ایپی سی کے سیکشن تین سو چھان چھٹ میں اب ڈیویت سکتی ہے دکھ دینا کانون ہے اس میں پانس سال تک کی سجا کا پراؤ دان دکت یہ ہے کہ ہماری کانونی بیوستہ 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 ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کیرل سرکار جو لوگ بیروت کر رہے ہیں سرکار آج کی انڈین ایکس پرس کی خبر ہے کہ انہوں نے اب بیوستہ کتنی بات کرتے ہیں اور شوشل میڈیا پوست پر پانس سال تک سجا کا کانون نکلا رہے ہیں تو یہ ساری سرکاروں کا چرد ہوتا ہے دمان کاری ہوتا ہے اور ہماری نیایق بیوستہ بیوستہ ہو لاغو کر دو اچھا یہ فلم انڈسٹری جو کے خلاف آپ دوسرے چیزے نہیں دھور پا رہے ہیں تو شارٹ کٹ ہے یہ کوئی بہت ایک سو سائیٹی کی پہچان نہیں ہے لیکن اب تدکال لپٹنے کا کیونکہ جیسے آپ گنگاؤں کا معاملہ ہوا تھا جس میں ایک بچی ماری گئی اور وہ منع کر رہی تھی دو لڑکوں سے لڑکے دیکھیں اتنے دردانت قسم کے تھے کار سے نکلے چھین گل کو بٹھانا چاہتے تھے اور وہ نہیں جو گئی تو وہ وہ انہوں نے کٹے سے مار دیا اس کو ایسی اتھتی میں راج کیا یا تو تہہ کیا تو اپنا جو قانون فلحال ہے اس سے نہیں لگ لیکن مجھے لگتا ہے ساماجی کے سنکید بھی دینا چاہتے ہیں اور وہ ساماجی سنکید راج نیتے ایک زیادہ نجر آتے ہیں بنسبت اس کے جو سماج میں بدروپتہ بڑھ رہی اس کو دیکھتے ہو گئی اگر آپ ہریانہ کہیں ماملہ لیں دکت یہ ہے کہ دیش میں کیس سٹیڈی نہیں ہوتی ہے دیش میں جواب دے ہی نہیں ہوتی ہے ہریانہ کے ماملے میں راج پرشاسن اور نیائی بیوستہ دونوں پوری طرح سے فیل رہے وہ جو لڑکے نے قتل کیا ان کی پہلے شکایت ہوئی تھی ان کو اسی نیائی بیوستہ نے بیل دیا اور پولیس نے کاروائی نہیں کی تھی اور اس کے بات یہ ہوا تو اس بیفلتہ کو چھپانے کے لیے آپ ترنت ایک نئے قانون کی بات کرتے ہیں اور وہ بل آج ایک دوسری خبر ہے کہ data protection کا کانون جس کی وجہ سے پانچ لاک کرون کا سالان نقصان ہوتا ہے وہ کانون سپریم کوڑ کے فیصلے کے بہوجود بھی نہیں لائیا گیا سوال نئے کانون کی نہیں پرشن بات کا ہے جب یونی فارم سیویل کوڑ جو سمیدھان کا ایک دائریکٹی پرنسپل کا حصہ ہے جو ستاروڑ دل کے اس کے جو ان کے اپنا گھوشنا پتر اس کا حصہ ہے اس پر لا کمیشن نے اپنا ایک کنسلٹیشن پیپر نکالا ہے اس پر کیوں نہیں بحث ہوتی ہے اور یہ بتانا بہت جروری ہے کہ ایسے کون سے ایلیمنٹ ہیں جو اس نئے کانون میں آئیں گے اور پرانے کانونوں میں نہیں ہیں اگر آپ کے پاس پرانے کانونوں کو پالن کرنے کی بیوستہ نہیں بنی ہے اس بیوستہ کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ ایک نئے کانون سے لوگوں کو ایک شارٹ تم گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بیسکلی پولیس جوڈیشل اور ہماری لاؤ میکنگ اس طریقے کے کانون بنا بھی لیے جائیں اور راج سرکاریں کر لیں یا دیش آ جائے یا راج ویدان سبا سے لے آئیں پھر اس کے بھی بنے رہنے یا اس کے پکے ہونے اور مطلب کانون بن جائے گا راج ویدان سبا کریں گی ورکیندر کے پاس آئے گا راج پتی ہوگی لیکن اس بات پہ بھی کیا دارنٹی ہے کہ وہ یہ چیزیں جو اگر غلط تماج مان رہا ہے جس میں یہ جبردتی درب پریورتن کول کے آڑ میں اس طریقے کی چیزیں کی جارہی یہ نہیں ہوں گی اگر ایک پہلے کے تین کانون ہیں اور لڑی ایک چوتھا آجائے کیا شادی بیائے میں بہت سارے بھارت میں طلاق کے ماملے آ رہے بہت سارے دھوکے کے ماملے آ رہے بہت سارے پریت ماملہ ہے تو پھر اس میں اور بھومی بھی کیوں نہیں ہونی چاہیے جس سے ایک یونی فارمیٹی رہے آپ نے خودی ستر اوڑ دل کے دو نیتاؤں تین نیتاؤں کے نام بتائے اور بہت سارے نیتاں ہیں راجیوں میں جن کے نام آپ نہیں بتا پائے یا بہت لمبی لسٹ ہے پریشن اس بات کا ہے کہ ان کانونوں میں راجیوں کی منمرجی کیوں رہے اور ایک سیٹ پیٹرن بن گیا ہے کہ کوئی اپراد ہوتا ہے اس اپراد میں راج سرکار کی پولیس کی اور نیائی بیوستہ کی بیفلتا ہوتی ہے اس بیفلتا کو چھپانے کے لیے ایک shadow بولی باری کی جاتی ہے نیائی کانون کی بات کی جاتی ہے وہ نیا کانون بیدھان سبھا راشترپتی سنسط کے پھچر میں پھس جاتا ہے سبھا سبھا بیدھان پیٹ بن جاتی ہے اور اس میں ایک لمبی بحث شالو ہو جاتی ہے اور سمسیہ وہیں رہتی ہے پھر ہم ایک نئی سمسیہ پر نئے کانون کی بات کرنے لگتے ہیں اور یہ جو rule of law ہے democratic system ہے اس میں ہم کو management کے سدھانتوں کو apply کرنا پڑے گا کہ کانون آپ کے کتنے پربابی ہیں اس کانون بنانے سے کتنے فائدے کتنے نقصان ہیں اور بھارت کی سب سے بڑی سمسیہ ہے جیادہ کانون آپ دیکھیں نربیہ کے بعد سخت کانون کی بات آئی سخت کانون بنے جسٹس جیس ورمہ کمیٹی کے باوجود کیا اس کے بعد ہمارے دیش میں بلات کار کی سمسیہ کم ہو گئی ہمارے دیش میں دوسری چیز وہ ہو گئیں ہمیں پچھلے ستر ورشوں کا حساب کتاب دیکھ نا پڑے گا کی کی سخت کانون کی بیوستہ سے راجنیت لاب ملا یا سچ مچ ان طرح کے اپراد دھو میں کمی آئی یہ دیکھنا اور سمجھنا دونوں ضرور ہے نہیں لیکن عام آدمی کیلئے سچ بات ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ایک کانون منانا ہے تو اس کے لئے پورا پڑھائی لکھائی ہو اس کی سمجھ ہو بحث ہو اور پھر وہ دیرے دیرے کر آگے جائے ابھی جیسے ابھی پرکریا جو ہے اس میں فسنے کی پوری سمبھاونہ ہوتی ہیں آپ نے ویدان تبات کر دیا کیندر میں ہو گیا دیدیش ہو گیا راج پت مول لگ گئی تو بھی سمبھدان کی پیٹ میں آگے وہاں سے معاملہ پھاس گیا تو ایسے میں مہمال لیتا ہوں کانون بن بھی جائے سب کچھ ہو جائے لیکن کیا اس طریقے کے وشیوں پر ابھی کانون بنائے جانے کی آورش ہے یا یہ یا یہ کہ اس سمیں اگر کیا جا رہا ہے تو یہ پولٹیکل زیادہ نظر آتا ہے نشید طور پہ مجھے راج نیتک ہی زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ راج سرکار اس تعلیقے کی گوشنائے کر کے جنتہ کے اوپر ایک اپنا ایک بھروسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس اٹی آئے میں ہوم منسٹری نے اور نیشن ویمن کمیشن نے کوئی آکڑا ہی نہیں دیا اور جس بات کے پرمان ہی نہیں ہے تو پھر اس پر کانون بنانے سے پہلے اس سمسیا کا دھیان کیوں نہیں ہو یہ پہلا بشا ہے دوسرا بشا یہ ہے کہ پرانے کانونوں کی پالن کی پر پر کانون کی پر آج بھی اتنی سخص ہے آپ کوئی بھی کانون بنا دیں گے آپ کوئی بھی جیسے مان لیجئے کہ سڑک خراب ہے اور سڑک میں آپ نے بہت اچھا ٹرک لیا دیا پر پنچر ہو گئے نیا ٹرک بھی پنچر ہو جائے سڑک ٹھیک کرنے کے بجائے ہم نئے ٹرک کو بدل دیتے ہیں اس سے کام نہیں چلنے والا اور وہ سڑک ہے ایک سڑک ہے پولیس کی اور دوسری سڑک ہے عدالتوں کی عدالتوں میں تین کرون ماملے پینڈنگ ہیں ان تین کرون ماملوں کی جلدی بیوستہ نہیں ہوتی ہے پولیس میں سمیہ پر فائی آر نہیں ہوتی ہے پولیس میں سمیہ پر جاچ نہیں ہوتی ہے پولیس میں راجنیتی خست چھپ کی وجہ سے اس میں فائنل ریپورٹ لگ جاتی ہے دو ہزار چھے کا پرکاس شنگ کا ماملہ ہے سپریم کوٹ کا اس کے باجود بھی پولیس میں سدھاروں کی پرکیا نہیں آتی ہے تو ہماری یہ سڑک ہے نیائی کی پولیس پرشاسن اور عدالتیں ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم نیمو کے شارٹ کٹ کے نیٹ ٹرک لارہے ہیں اس سے بیوستہ ٹھیک ہونے بنانا ہے پرائیٹی سیکٹر کے نئے جو کانون ہیں وہ کانون ہم بنانے میں بوری طرح سے بفل رہے ہیں ای کامرس آج ہمارے دیش کے لئے اتنی بڑی ضرورت ہے لیکن ای کامرس کی لیگل ڈیفنیشن کہیں نہیں ہے اسی طریقے سے ڈیجیٹل کمپنیوں کے جو سوشل میڈیا کے جو کالوبار ہیں اس پر ٹیکس وصولی بہت بڑی پرائیٹی ہے اس پر ہمارے یہاں پر کوئی کانون نہیں سمیہ سیمہ تین مہینے کے بیتر چار شیٹ فائل نہیں ہو تی مکتم کا فیصلہ کنجیومر کوٹ سے ہر جگہ ٹائم باؤن مینر ہو چاہیے نہیں ہوتا ہے تو پریشن اس بات کا ہے کہ کانون بن گیا پر اس کانون کے بیسز پر لوگ نیای کہاں سے لیں نیای کے مل سکے اگر کوئی لڑکا جبرجستی کر رہا ہے اگر کوئی لڑکا دھمکی دے رہا ہے تو ایک کمپلینٹ پر پولیس کاروائی کرے اس کی ضرورت ہے نیا کانون منا دیں گے پولیس میں نہیں کاروائی کرے گی اور جو معاملے چرچیت ہوں گے جن معاملوں میں میڈیا میں حل ہوگا صرف انہی معاملوں میں کاروائی ہوگی لیکن بھارت صرف ڈلی اور ncr تو نہیں ہے بھارت تو 6 لاکھ گاؤں کا شہر ہے اور ان گاؤں کے شہر میں ہم کو سسٹم کو صدھارنے کی جرورت ہے جس پر سرکاروں دوارہ کم کام ہو رہا ہے کیونکہ سرکاروں کا کارکال پانچ سال کا ہوتا ہے اور پانچ سال کے بھیتر وہ ایک لوگوں کو لبھانے والی چیز جاتے اور انہیں کوئی جلچسپی نہیں ہے دیرگ کالک قانونی صدھار کرنے میں جن چیزوں سے جنتہ کو بہلایا جا سکے وہ کام ساری سرکاریں کرتی ہیں اور یہ لوگ جہاد والے معاملے میں بھی جاہی رہے اس کا مطلب آپ کو صاف لگتا ہے کہ یہ بھی کھانا پوری کی اتھتیوں میں جیزا چلا جائے گا ایک آمنے سامنے دو پکش ہوں گے اور جیتا کہ اب ہل نہیں ہونے جا رہا ہے اس میں دو باتیں اور ہیں پہلے نمضو کرتے ہیں کہ سمبیدھان کے انوشیت 25 کے جکر کرتے ہیں دھارمک سوطنتر جو ادھکار ہے اس کی بھی انیک سیمائے ہیں اس میں انیک ایسا پبلک آرڈر موریلیٹی ساری چیزوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ایک پہلا وشاہ ہے کہ دھارمک سوطنتر کے نام پر راجکتہ کو نہیں بڑھا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جو ہم بھاؤناؤں کو اور راجنیت کو جب تینوں کو مکس کر دیتے ہیں بھارت میں راجنیت سب سے جیادہ گندہ شرط آ جاتا ہے راجنیت بھی ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہیں جن کا پیش راجنیت کرنا ہے لیکن ہر چیز میں راجنیت ہوتی ہے اور قانون کا شاسن سب سے زیادہ سم مان جن جاتا ہے لیکن قانون کے شاسن کو آپ کہیں دیکھتے نہیں ہیں اس پور ایک نئے قانون کی جو دورپیو کی سم ہو نائے ہیں پہلا مجیس کو فیملی ماملوں میں ہستہ چھے کا دکار دیا گیا ہے دوسرا اگر آپ نے گیر جمانتی بنا دیا ہے تو گیر جمانتی بنانے سپریم کو بیل کو آپ دنائی کر رہے ہیں ہیں اور صرف ایک آروپ کے آدھار پر کوئی ماملہ درج ہو گیا اور دس سال بات پندرہ ماملہ درج کیا گیا بھر چاہیے پولیس یا پرشاسن اگر کوئی گلت کاروائی کرے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سکت قانون کے علاوہ قانون کے درپی سے بڑھ ارتمان قانون کو لاغو کرنے کے بیوستہ پر بھی راج جس طر پر نہیں راشتری بہت 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 دنیواد ویراغ جی آپ نے اس پورے مددے کو سمجھانے کے لیے ہمیں سمی دیا اور بات چیت کی پناہ آپ کا بھار